آمین حالیلویہ اب میں خدا کے خادم کو دعوت دیتا ہوں پاسٹر رفان کو وہ سامنے آئے اور کلام کی خدمت کو سر انجام دیں گے خدا کے کلام کے لیے خدا کے خادم کے لیے زوردار تعلیم حالیلویہ زوردار تعلیم بجائیں گے مسیح سکیزیم بابرکت فتمند عبدی اور جلالی نام میں آپ سب کی اسلامتی چاہتا ہوں شکر گزار ہوں خدا باپ خدا بیٹی خدا روح القدس کا کہ جس نے آج صبح پھر سے ہم سب کو اکٹھا کیا کہ ہم خدا کے کلام کیوں پر نگاہ کر سکیں اپنی تربیت کے لیے اپنی نصیت کے لیے اپنی اصلاح کے لیے خدا کے کلام پر نگاہ کر سکیں آمین میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ اس کا بیٹا مسیح یسو ہماری خاطر مسلوب ہوا اور اس نے ہمارے لیے ایسے آئین مقرر کیے کہ جن پر عمل کر کے ہم عبدی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں آمین اور آج انہی آئین میں سے ایک آئین کے اوپر ہم بات کریں گے مسیحی علماء نے اس مہینے کو مقرر کیا کہ اس مہینے میں ہم اپنی ریاضت کر سکیں اپنے بدنوں کا کفارہ ادا کر سکیں ہم روزہ رکھ سکیں میں مجھے ایسے الفاظ نہیں مل پا رہے کہ میں کہاں سے شروع کر سکوں اس کی وجہ یہ کہ ضرور تھا کہ ہم اس پورے مہینے میں روزوں کی اوپر بات کر سکتے اور میری یہ دلی خواہش تھی ایک لالچہ تھی اور میں نے پاہ سب سے بھی اس بارے میں ڈسکس کی تھی کہ ہم اس مہینے میں صلیبی کلمات کی اوپر بات کریں کہ سارے صلیبی کلمات کو ہم پہلے سے سیکھ لیں کیونکہ گوڈ فائیڈے پہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم انہیں تفصیل سے سیکھ سکیں برحل کچھ ایسی وجوہات یا خدا کی مرضی کہ ہم نہ کر سکے اور میں شکر گزار ہوں کہ یہ ایک موقع ملا اور خدا کے خادم نے بھی اس بارے میں میری ہونس لافضائی کی کہ ہم آج روزے کی اوپر بات کر سکیں ویسے تو روزے بھی ختم ہونے کو ہیں ایک ویک دو ویک رہ گئے ہیں اور آج ہم روزے کی اوپر بات کریں گے لیکن آج میں روزے کی اوپر جو بات کرنا چاہتا ہوں ایک ایسی بیس جو شروع سے جب سے میں نے ہوچ سنبھالی ہے میرے سامنے آئی اور پھر میرے دل کے اندر یہ جستجو پیدا ہوئی کہ میں اس کے اوپر تحقیق کر سکوں کچھ بکس علماء کے تفسیر اور اپنے استادوں سے سیکھا ریسرچ کی اور آج ہم خدا کے کلام کی روشنی میں رولکس کی تحریک سے علمِ معرفت اور میری ناقص عقل کے مطابق روزے کی اہمیت اور روزے کے مقاصد کی اوپر بات کریں گے سب سے پہلے کیسے میں روزے کی طرف بڑھوں ایک بات آپ کے ذہن نشین کر دینا چاہتا ہوں تاکہ ہم روزے کو صحیح طور پر جان سکیں روزہ ہے کیا روزہ کیا ہے اس کے میننگز یا اس کے مطلب کی بات نہیں کر رہا میرے اور آپ کی دینست میں یا مذہبی مسیحی سکولرز کی سوچ میں اور آج یہاں بیٹھے ہوئے کلیسیا آپ کی دینست میں روزہ ہے کیا فرضی ہے اختیاری ہے اگر فرضی ہے تو کیوں ہے اگر اختیاری ہے تو کیوں ہے آپ اپنی نظر میں روزے کو کیا سمجھتے ہیں اینی پرسن یہ سبجیکٹ لنٹھی ہے بہت سارے حوالہ جات ہیں اس کے اندر بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ ایک بقاعدہ سٹڈی ہے لیکن آج پھر سے وہی کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کروں گا اور وقت کا بھی خیار رکھوں گا کیونکہ میں کنٹیان پادری بن گیا تو کوشش کروں گا کہ میں کم وقت میں آپ کو سمجھا سکوں اس میں آپ کی ہوں ہاں ضروری ہے آپ کا جاگنا اور جواب دینا ضروری ہے آپ جواب نہیں دیں گے تو بات لیٹ ہوتی جائے جی آپ کی نظر میں روزہ کیا ہے جی روزہ کیا ہے بائبل سٹوڈنٹس آپ کی نظر میں آپ اپنی نظر میں روزہ کو کیا سمجھتے ہیں روزہ کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ روزہ یہ ہے بھائی آپ اپنی نظر میں سمجھتے ہیں کہ روزہ اختیاری ہے جی پیچھے آپ کی نظر میں ایسا ہے خدا کی خدا کی نزدیک کی حاصل کرنا ایک اور جواب دیں پھر آگے بڑھتے ہیں جی آپ کی نظر میں ہسنا روزہ ایک مزاق ہے جی بہنوں میں سے روزہ کیا ہے یعنی کہ آپ کی نظر میں روزہ یہ ہے کہ وہ آزمائشوں سے نکالتا ہے روحانی قوت کو بڑھاتا ہے آمین چلے آئیں دیکھتے ہیں بھائی سے شروع کرتے ہیں کہ روزہ کیا ہے اختیاری ہے بہت لوگ بلکہ اکلیس یاؤں کے اندر اور جتنا میرا تجربہ ہے میں نے دیکھا کہ لوگ روزے کو ایک رسم کے طور پر اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ روزہ کیا ہے ایک رسم ہے اور اس رسم کو نبانا چاہیے یا نہیں چاہیے اب اگر جیسے پیارے بھائی نے کہا کہ روزہ اختیاری ہے تو پھر یقیناً اختیاری ہوتے ہوئے روزہ ایک رسم ہے کیونکہ جتنی بھی رسوم بنائی جاتی ہیں وہ اختیاری ہوتی ہیں کیونکہ رسوم ہمیشہ خود سے بنائی جاتی ہیں خود ساختہ قانون کو رسم کہہ سکتے ہیں اب رسم بھائی ادنان آپ ادھر تھوڑا آگے آجائیں اس کی وجہ یہ کہ میں جب یہاں آتا ہوں تو آپ کے ساتھ میرا آئیکن ٹیک نہیں ہو پاتا انہا جگہ چھتی تسی لئے پائے نا گیا جو میں پھر ہوئی مسئلہ بننا ہے تسی میں نظر نہیں آند پیتے سمجھ آو جی اب جو رسم ہے اس کا نبانہ فرض نہیں ہے میں رستے میں آتے ہوئے مسئلس کو یہ بات سمجھ رہا تھا رسم کے حوالے سے نکا اور نکا میں چٹھی چٹھی جربہ میرے سے چھا کوئی نہیں جانتا چٹھی جو ہے اگر نہ ہو تو کیا نکا نہیں ہو سکتا اگر چٹھی نہ ہو تو عدالتوں میں نکا نہیں ہوتے وہاں چٹھی تو نہیں ہوتی یعنی چٹھی جو ہے نکا کے دوران یہ ایک رسم ہے اور اگر نہ بھی ہو تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے لیکن اگر نکا نہیں ہے تو پھر میعہ بیوی نہیں بن سکتے نکا کو ہم فرض کہہ سکتے ہیں لیکن چٹھی فرض نہیں ہے میں چٹھی اور نکا جیتے کلام نہیں دے سمجھا رہا ہوں اب اگر روزے کو رسمی کہا جائے کہ یہ مقدسین نے ہمارے مذہبی علماء مل کر ایک رسم مقرر کی اور یہ بہت اچھی ریت ہے ایک اچھی رسم ہے کہ ہم سال میں ایک بار اپنے بدن کی ریاضت کریں اپنے عمال کو جانچیں اور خدا کے حضور جب رسم ہے تو پھر اختیاری ہے پھر رکھو نہ رکھو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہاں پر میں ایک سوال آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہر وہ بات جو میرے اور آپ کے مننجی کے موں سے صادر ہوتی ہے وہ الفاظ جو مسیح اپنے مہیں مبارکہ سے نکالتا ہے وہ ایک قانون ہے وہ ایک دہمی قانون ہے اور ہر شخص کے اوپر جو اس کو مانتا ہے جو اس کی سنتا ہے اس پر فرض ہے ایمین اور کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جو بات مسیح یسو کہیں گے وہ ماننا اس کے فالوورز پر فرض ہے ایسا ہے تو اگر ہم روزے کی بات کرتے ہیں اور روزے کے لیے مسیح یسو ہمیں تعلیم دے کہ تم روزہ رکھو تم روزہ رکھو گے تمہیں روزہ رکھنا چاہئے تو پھر یہ رسم ہوئی یا قانون ہوا اور اگر یہ قانون ہے اگر یہ مسیح یسو اپنے موں سے ادا کرتے ہیں اگر مسیح یسو اس کا حکم دیتے ہیں تو پھر یہ فرض ہوئے آمین پھر یہ کیا ہوئے لیکن یہاں پر اگر روزہ فرض ہے تو سوال جو آج مضمون جو آج زیر بحث ہوگا جس کے اوپر ہم آج سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اگر روزہ فرض ہے روزہ رکھنا ہے تو کب رکھنا ہے کیا روزہ صرف اسی مہینے میں رکھنا فرض ہے یا جس وقت مرضی رکھا جائے سو میرے عزیزو آئیں ہم روزے کے اوپر بات کرتے ہیں روزہ جب عبرانی زبان میں اس کا ترچمہ کیا جائے اس کے مننگز کو دیکھا جائے تو روزے کا مطلب ہے بوکھا رہنا اپنے آپ کو دکھ دینا خود کو تکلیف دینا نفس کشی کرنا اور گناہ کا اقرار کرنا چار پانچ میننگز ہمارے سامنے آتے ہیں لیکن اب جب ان تمام لفظوں کا متعلیہ بائبل مقدس میں کیا جائے پرانا اعدنامہ اور نیا اعدنامہ اسے پڑا جائے تو پھر ان تمام مطلبوں میں سے جو میں نے ابھی میننگز آپ کو بتائے ہیں اس میں دو زیادہ تر ہمارے سامنے آتے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن کی اکثریت پائی جاتی ہے قصد کے ساتھ جن لفظوں کو استعمال کیا گیا ہے روزے کے تعلق سے اس میں نفس کشی بھوکھا رہنا اور گناہ کا اقرار کرنا ہے اگر ہم اردو مطن میں اور عربی کے مطن میں جائیں تو پھر روزے کا مطلب ہے تلو افتاب سے لے کر غروب افتاب تک بھوکھا رہنا عربی اور اردو مطن میں کیا ہے تلو افتاب سے لے کر غروب افتاب تک بھوکھا رہنا بھوکھ کاٹنا روزہ ہے اور ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں کیونکہ وہ عربی لینگویج کو لیتے ہیں اس وجہ سے وہ اپنے روزے کو کیا کرتے ہیں تلو افتاب سے غروب افتاب تک رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ ہے لیکن جب میں مقدس کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے اس بات کو دیکھا کہ پدائش کی کتاب سے لے کر قضاق کی کتاب تک ہمیں روزے کا بقاعدہ طور پر لفظ نہیں ملتا کیا ہے لفظ روزہ استعمال ہوتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دیتا اور جب ہم قضاق کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بیسویں باپ کے اندر آ کر اس کی چھبیسویں آیت کے اندر لفظ پہلی دفعہ پنانا ایدنامہ کے اندر روزہ ملتا ہے آئیں میرے ساتھ نکال لیے جی بیسویں باب چھبیسویں آیت آمین اگر اب بیسویں باب کا مطالعہ کریں تو بیسویں باب کے اندر ہمیں بنی اسرائیل اور بنی بنی امین کے درمیان ایک لڑائی نظر آتی ہے اور اس لڑائی کا سبب جبا کے کچھ بدکار لوگ ہے بنی اسرائیل جبا میں جمع ہوتی ہے لاوی عدالت لگاتے ہیں بدکار لوگوں کے خلاف اپیل کرتے ہیں کہ انہیں سزا دی جائے انہیں عدالت میں لایا جائے لاوی فیصلہ سنا دیتے ہیں لیکن بنی اسرائیل کے اس فیصلے کے اوپر بنی بنی امین جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ان مجرموں کو اپنے پاس پناہ دیتے ہیں اور ان کے بچاؤ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں مجرم کا ساتھ دینا مجرم کی تائد کرنا خود ایک بہت بڑا جرم ہے اور وہ اس جرم میں ملوث ہوتے ہیں سو بنی اسرائیل ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم ان سے لڑیں گے نہ صرف جبا کے لوگوں کے لیے بلکہ ہم بنی بن یامین سے بھی جنگ لڑیں گے اور بھائیوں کے درمیان جنگ شروع ہوتی ہے یہودی تاریخ شریعت یہ بتاتی ہے کہ جب بھی بنی اسرائیل کے قبیلے جنگ کرنے کے لیے جاتے وہ خدا سے مشاورت کرتے اور خدا سے پوچھتے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے جائیں نہ جائیں کدھر سے جائیں کتنے لوگ جائیں یہ منصوبہ بندی خدا کے ساتھ کی جاتی تھی اور اس منصوبہ بندی کے تحت وہ جنگ کرتے قوم بنی اسرائیل بنی بنی امین سے تداد میں زیادہ تھے بڑے تھے سو انہوں نے یہ خدا سے مشاورت کی ہم جنگ کرنے کے لیے جائیں لیکن یہ نہیں پوچھا پہلا حملہ کون کرے سب ارہ کیسے ہوں گے اور جب وہ بنی اسرائیل بنی بنی امین کے ساتھ لڑے تو پہلے حملے کے دوران 22 ہزار کھیت آئے اور بنی اسرائیل کو بری طرح شکست ہوئی واپس آئے اور وہ شام تک خدا کے حضر روتے رہے اور پھر سے خدا سے مشاورت کی خدا بند کیا ہم دوسرا حملہ بنی بنی امین پر کریں خدا نے کہا کرو اور انہوں نے پھر سے خدا سے پوچھا لیکن یہ نہیں پوچھا کہ پہلا حملہ کون کرے اور حملہ کس طرح کیا جائے اور دوسری ہمارے سامنے آتی ہے تب سب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے اور بیتیل میں آئے اور وہاں خداون کے حضور روتے رہے اب شریعت یہ کہتی ہے یہودی دستور اور قوانین کے مطابق موسیٰ نے اقام دیئے تھے کہ جب تمہیں شکست ہو جائے جب تم ہارنے لگو جب تمہارا خدا تم سے نراز ہو جائے تو خدا کی خشنودی حاصل کرنے کے لئے تمہیں سلامت کی قربانیاں گزرانی چاہیے تمہیں سوختنی قربانیاں چڑھانی چاہیے تمہیں شکر گزاری کی قربانیاں چڑھانی چاہیے تاکہ تمہاری مناجات تمہاری فریادیں تمہارا خدا سنے اور تمہیں جواب دے لیکن یہاں پر ایک نیا آئین ایک نیا دستور ہمارے سامنے آیا کہ جب انہوں نے خدا کے حضور سوختنی قربانیاں سلامتی کی قربانیاں گزرانی تو انہوں نے اپنے آپ کو بھوکا رکھا انہوں نے اپنے گناہوں کا ایک بڑا گناہ یہاں پر قوم بنی اسرائیل سے سرزد ہوا تھا اور علماء یہ بتاتے ہیں کہ وہ جس کے باعث وہ بنی اسرائیل بنی بنی امین سے لڑنے کو گئے ایسا ایک گناہ بنی اسرائیل کے اپنے اندر بھی تھا کہ جب دانیو اور میکہ کے لوگ بد پرستی کر رہے تھے تو انہوں نے ان کے برخلاف گوائی نے دی تھی ان کا ساتھ دیا تھا اور وہ گناہ بنی اسرائیل کے اندر تھا جس کے باعث خدا نے نہیں سنی تو یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے روزہ کیوں رکھا پہلی دفعہ روزہ کیوں رکھا گیا اور یہ روزہ خدا کا حکم نہیں تھا پہلا روزہ جہاں سے روزے کی ابتدا ہوئی یہ خدا کا حکم نہیں تھا کہ تم روزہ رکھو بلکہ یہ ان کا ایک اپنا عمل تھا کہ ہم خدا کے حضور جا کر اپنے آپ کو خالی کریں اب روزہ کا ایک اور مطلب بھی کلام مقدس کے مطابق ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ ہے خود کو فروتن کرنا پہلا کیا تھا گناہوں کا اقرار کرنا اور پھر خود کو کیا کرنا فروتن کرنا جب لفظ فروتن آتا ہے تو میری دانست میں فروتن سے مراد یہ ہے اپنے آپ کو بست کر دینا سرنڈر کر دینا اور اس بات کا اطراف کر لینا کہ ہاں میں گنہ گار ہوں میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں لیکن تو مجھے میرے گناہوں سے رہائی دے سکتا ہے ایمین اور بنی اسرائیل نے جہاں لفظ روزہ استعمال کیا گیا ہے کہ روزہ رکھا یعنی انہوں نے خدا کے حضور وہ گناہ جو میکا اور دانیوں کے تعلق سے ان سے سرزد ہوا تھا انہوں نے اس کا اقرار کیا اپنے گناہوں سے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد انہوں نے سلامتی کی سوختنی کی ربانیاں خدا مند کے حضور گزرانی اور اس کے بعد خدا نے انہیں بڑی فتح دی سو میری عزیز ہو روزہ کا جو مطلب میرے سامنے آیا کلام مقدس کے مطابق وہ ہے اپنے بدن کا کفارہ دینا اور کا کیا مطلب ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور بدن کا کفارہ دینا کیونکہ گناہ بدن کے وسیلہ سے سرزد ہوتا ہے اور ضرور ہے کہ ان گناہوں کا کیا دیا جائے کفارہ دیا جائے لیکن میری عزیز ہو یہاں پر ایک بات بڑی ہی غور طلب ہے بدن کا کفارہ گناہوں کا اقرار اور آج جو روزہ ہم رکھتے ہیں کیا اس میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں بدن کے کفارے کو ہم کیس طرح سے لے سکتے ہیں یا گناہوں کا اقرار کیس طرح سے ہے روزے کی حالت میں مقاسد کچھ اور ہی نظر آتے ہیں میں اس معاملے میں تھوڑا سا پھر وہ یوں کہہ لیں کہ سخت ہو جاتا ہوں اور میری میسیس بھی کہہ روزہ رکھے سخت اس لئے ہمارے مقاسد بڑے عجیب عجیب سے ہیں میں جی آر کی چالی روزے رکھنے نے میرا ویہا ہو جائے پورے چالی روزے رکھنے نے گڈیلا مجھے نوکری نہیں ملتی میں روزہ رکھ لیتا ہوں ہمارے نزدیک اور اس سے پہلے بھی کلیسیاؤں کے نزدیک روزہ یہ تھا کہ جب میں روزہ کی حالت میں ہوتا ہوں تو خدا میری فریاد جلدی سن لیتا ہے لیکن یہ غلط ہے نبیوں کی تعلیم اور کلام کی تعلیم یہ نہیں ہے اسی لیے مقدس یسیعہ اپنے اٹھاون باب کے اندر مسیح یسو خدا مقدس یسیعہ کی معرفت ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ایسا روزہ جو مجھے پسند ہے تم نہیں رکھتے اور تمہارے روزے مجھے پسند نہیں ہیں تم کس قسم کے روزے رکھتے ہو کیا یہ روزے ایسے ہی نہیں ہیں جو آج بھی ہم رکھتے ہیں روزوں میں سب سے پہلا اہم جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا کیا کریں اطراف کریں پہلا مقصد یہ ہی ہے میں اپنے گناہوں کا کیا کروں اطراف کروں اور اس کے بعد جب ہم تالموت کا مطالعہ کریں تو تالموت کے مطابق یہودی تاریخ میں چار بڑے حادثوں کی یاد میں بنی اسائل جو سال میں روزہ رکھتے تھے ان کا مقصد یہ تھا وہ اس لیے یہودی جو ہیں روزہ رکھتے تھے ان کے نزدیک بھی روزہ توبہ کا ایک نشان ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو بدن کا کفارہ دے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں سو میرے عزیز ہو آج خدا کے کلام مقدس میں سے اس بات کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے بیعث کرتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہوئے ہم کس طرح سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں جی آپ اپنے گناہوں کا اقرار خدا کے حضور کس صورت میں کرتے ہیں کن الفاظ سے لفظ زیادہ بہتر ہو جائیں گے اس عمل کو آپ کیا کہتے ہیں جب ہم توبہ کر رہے ہوتے ہیں خدا کے حضور تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں اس عمل اپنے گناہوں کا خدا کے حضور یہ کون سامل ہے کس طریقے سے ہم کر رہے ہیں ریپینڈنس میرے خیال سے یہ طریقہ کار دعا نہیں ہے ہم خدا کے حضور دعا کر رہے ہوتے ہیں خدا مند میں گنے گار ہوں خدا مند مجھ معاف کر دے میں دعا کر رہا ہوں یہ عمل کس طرح سے ہوا اور آج آپ اس بات کو اپنے پاس ضرور نوٹ کریں کہ دعا روزہ بغیر دعا کے بے فائدہ ہے میں نے بہت سارے اپنے دوستوں اور مسیحی بہن بائیوں کو روزے رکھتے دیکھا ہے میں خود بھی اس کا قائل ہوں لیکن صرف روزہ میں نے روزے کی اہمیت کو اپنی زندگی کے اندر دیکھا جب خدا نے مجھے اس بات کے لئے اگاہی دی کہ میں تین دن کا روزہ رکھ دعا کر سکوں اور میں نے اس کے بڑے نتائج اپنی زندگی کے اندر دیکھے جب میں خدا کے حضور روزے کی حالت میں نے چاہا کہ بنی اسرائیل سلامتی کی قربانیوں کے ساتھ روزہ بھی رکھے تاکہ ان کا گناہ مواف ہو سکے اور اسی طرح جب میں نے اپنے آپ کو پیش کیا تو میں نے اس کا تجربہ حاصل کیا سو روزے کے ساتھ دعا بے حد ضروری ہے اور کلام مقدس کے مطابق بائبل کے مطابق روزے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب آپ کی زندگی بوجھ کی وجہ سے یا کسی روحانی پیش رفت کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے جب گناہوں کا بوجھ اس قدر بھر جائے اور کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو تو اس کے پیش رفت کے لیے مجھے روزے کی ضرورت ہے کلام بیان کرتا ہے اب ہمارے لوگ جب روزہ رکھتے ہیں کتنے کتنے دعا کرتے ہیں روزہ میں آپ کے دعا کتنی ہیں گوڈ اس طلابہ اور کوئی بھائی یا بہن ہم پانچ منٹ کی میں جب روزے کے پر لکھ رہا تھا تو مجھے روزے کی تعریف پہل ہم نے اس کا مطلب دیکھا تعریف لکھ لیجئے روزے کی تعریف میرے سامنے آئی کہ روزے کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے کہ روح کی تقویت کے لیے جسم اور اس کی خواہشوں کے خلاف جسم اور اس کی خواہشوں کے خلاف اللہ نے جنگ کا نام ہے نفس کا شکر نام یہ ہے روزہ یہ اس کی تعریف ہے مطلب اس کا ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور تعریف اس کی یوں ہے کہ روح کی تقویت کے لیے جسم اور اس کی خواہشوں کے خلاف علان جنگ کا نام اب چلتے ہیں ہم دعا کی طرف پیش صاحب نے پچھلے دنوں یہ سلسلہ شروع کیا اور اس سلسلے میں انہوں نے اچھے طریقے سے دعا کے بارے میں سکھایا تھا اب میں پھر سے وہی پر آتا ہوں بھائی کے اوپر رسم دعا ایک رسم ہے یا قانون ہے رسم ہے تو پھر کرو پامی نہ کرو پیت روز پانج کو میٹ کر دینے بالکل ٹھیک کر دینے اگر یہ رسم ہے تو خدا نے دعا کیا کرو قلام مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی نہ جاگ سکے جاگ اور تو پھر کیا ہوا خانون ہوا فرض ہے دعا کی چائے اور میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا کہ آپ کے ذہن میں سے بات نکل نہ جائے اتنا ضرور بتانا چاہوں گا کہ دعا کے ساتھ روزہ ضروری ہے ساتھا روزہ کیڑا ہے ساتھ روزہ یا کیتنا تائمینگ ہمارے روزہ کے جو ہم کرتے ہیں پاس آج روزہ یعنی چوہی کندی روزہ بھائی روزہ 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 بھائی 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 چھوی ماللہ دو 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 ایش سوند کنے روزہ دو اور دیر تک کھاند پیتے روزہ یعنی کہ جنی در تک جاگو اور دیر تک کھاؤ پیو سونگے تو روزہ بھائی بھائی ایسے ہی ہے نا سارے ہی سی کرتے ہیں پھر رات کو مین پورسکون نیند سویا اس میں میں نے کچھ کھایا پیا کیونکہ مجھے حاجتی نیوی کھانے بھی سویا تو مریہ ہے کہ برابر پھر صبح اٹھا تو میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کھانا اور نکی جی دعا کی دیتے نکل گیا جہاں میرے عزیزو روزہ چوبیس گھنٹے کا ہے تو اس کے بارہ نکات بھی ہیں اور اس بارہ نکات کے ساتھ آپ کا روزہ سٹارٹ ہوتا ہے آپ کی عام زندگی کے اندر صرف دعا ایسے ہے لیکن روزے کے ساتھ دعا بے حد ضروری ہے اور اس کے بغیر روزہ مکمل نہیں ہوتا پرانے ایدنامہ کی تعلیم نئے ایدنامہ کی تعلیم کہیں بھی خالی روزے کے ساتھ نظر نہیں آتی ہے جہاں پر بھی لفظ روزہ استعمال کیا گیا ہے اس کے ساتھ دعا کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے جب ہم اس روزے کی بات کرتے ہیں جہاں سے روزے کی ابتدا ہوئی کیونکہ بابل کی اسیری سے پہلے روزہ نہیں تھا لیکن بابل کی اسیری کے بعد بنی اسرائیل نے روزہ رکھا اور اس میں ہم دیکھتے ہیں جب روزہ رکھا گیا تو انہوں نے روزہ کی حالت میں مناجات کی روزہ کی حالت میں خدا کے حضور دعائیں کی قربانیاں چڑھائیں اور ان کا روزہ ان کا گناہوں کا اقرار کرنا اسے ترک کرنا ان کے لئے برکت کا سبب بنا اور تیسرے حملے میں انہوں نے فتح پائی اگر ہم ایسٹر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس سے کچھ نہیں بن پاتا اور مرد کی جا کر اسے کہتا ہے کہ جو کچھ مرضی ہو جائے تجھے بادشاہ سے بات کرنا ضرور ہے تیرے اوپر ذمہ داری ہے کہ تُو اپنی قوم کے لئے بادشاہ سے بات کرے اور وہ کہتی ہے ہاں اب قانون اسے یاد تھا روزے کا قانون اسے یاد ہے اور وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں بھی روزہ رکھتی ہوں تم بھی روزہ رکھو کون کون مردگی اور ایسٹر بس پوری قوم کے اندر یہ علان کر دیا جائے کہ تم گھروں میں ہو تم چرچز میں ہو تم بازاروں میں ہو تم جہاں بھی ہو میرے ساتھ روزہ رکھ کر دعا کرو میرے ساتھ دعا میں ٹھہر جاؤ اور بادشاہ کا دل نرم ہو جائے اب بادشاہ کے دل کو نرم کرنے کے لئے روزہ کے ساتھ کون سامل جاری ہے کیونکہ دعا کے بغیر کسی بھی صورت میں ہم خدا کی قربت کو حاصل نہیں کر سکتے روزہ خدا سے قربت کا ذریعہ نہیں ہے روزہ تو ایک اقرار ہے ایک کفارہ ہے خدا کی قربت کا ذریعہ دعا ہے اور دعا اور روزہ ضروری ہے بات کرتے ہیں مقدس دعوت کے اوپر ہتیوریا کے معاملے میں ایک بیٹا پیدا ہوا بیٹا بیمار ہوا دعوت نے کیا 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 اب اس کے روزہ کب شروع ہوا تھا کلام کہتا ہے شام کے وقت اس نے شام کو اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیا ایک کمرے کے اندر بند ہو گیا اور اس نے دستور خان پر جانا نہ چاہا مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس نے سات دن کا روزہ رکھا لیکن کلام سات دن کے روزے کی بات نہیں یہاں کرتا کلام یہ بات کرتا ہے اس نے شام کو روزہ رکھا اور پھر ساتویں دن ایک سٹوری کے بعد جب ساتویں دن بچا مر گیا تو اس نے جا کر ڈائننگ ہال میں جہاں پر اس کا کھانا لگا کرتا تھا اور اپنے وزراء کے ساتھ وہ کھانا کھاتا تھا جا کر اس نے وزراء کے ساتھ کھانا کھایا لیکن اس سے پہلے اس نے وزراء کے ساتھ کھانا نہیں کھایا یہ ایک تصور ہے ایک خیال کیا جا سکتا ہے کہ اس نے سات دن تک کچھ نہیں کھایا لیکن اتھنٹیکلی یہ بات نہیں ہے کہ اس نے سات دن کا روزہ رکھا وہاں لفظ شام کا روزہ رکھا ہے اب وقت کی طرف آ جائیں یہ گھڑی کس کس کو نظر آ رہی ہے یہ گھڑی اتار سکتے ہیں ببلو کوشش کر رہا ملا لمبے کاد دالا کوئی آ جائے ہاں گھٹ نہیں نہیں ہلا لو اسو کی لہجے کی ادھر آ جائے ادھر آ جائے میرے پیچھے آ جائے لوگوں کو دکھائیں نظر آ رہی ہے کس کس کو آ رہی ہے کتنے فگر ہیں اس کے اندر بارہ اب بارہ سے سوی چلے گی اور بارہ کیوں پر وپس آگی تو کتنے گھنٹے ہو جائیں گے بارہ سے بارہ پر گیت بارہ ہی ہو گئے یعنی کہ ٹوٹل ایک دین اور ایک رات کے کتنے گھنٹے ہوتے ہیں چو بیس گھنٹے ٹھیک ہے؟ یعنی کہ بارہ فگر ہر ایک گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے چار پانچ چھے ساتھ اور یہ ٹوٹل ہیں بارہ گھنٹے جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں اور اس ہر بارہ گھنٹے کے اندر ہمیں دعا کرنی ہے یہ ہے روزہ پہلا گھنٹہ انتظار کا گھنٹہ ہے صبح ایک بجے شروع ہوا نا صبح ایک بجے میں کیا کرتا ہوں خدا کا انتظار کرتا ہوں سورج کے نکلنے سے پہلے میں تیری طرف رجول آتا ہوں اور اس کا انتظار کرتا ہوں آگے انتظار کی اوپر بھی میں آپ کو بتاؤں گا دوسرا گھنٹہ نہیں یہ کھلوٹے رہنا ہے یہ انتہاں میرے کلام تو کھلونا پہے گا اگر تھک جائیں تو پھر ہیتر کوئی سٹینڈ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا گھنٹہ اکرار دوسرا گھنٹے میں کیا ہے؟ اکرار تیسرا گھنٹہ ہوالا جاتی دعا چوتھا گھنٹہ بیدھاری پانچھوہ گھنٹہ شفات کا پانچھوہ گھنٹے دعا نہیں کر دیا نہیں نالے بھی داسنا کیونکہ ڈار نہ جائے جگہ تھے لیکن کہ پہلے گھنٹے میں مجھے خداوند کا انتظار کرنا چاہیے میں اٹھوں اور خداوند سے اتنی ضرور ایک گھڑی کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی نہ جاگ سکے اس وقت بھی اس نے ایک ہی لمحہ مانگا تھا آج بھی وہ کہتا ہے کچھ نہ دو ایک لمحہ تے دیو کہ رات کے ایک بجے میں اٹھتا ہوں اور خداوند تیری انتظاری کرتا ہوں اور یہ ایک ضبور بھی ہے اس طرح کا انتظاری کے حوالے سے ایک ضبور بھی ہے ہاں میں صبر دین آل آسر آکے یہاوہ دی کردہ سا انتظاری اور خلی ای آیت کہہ کسی سمجھا کرنے ہیں کہ اس کی انتظاری کی جائے پانچوں گھنٹہ شفات کا گھنٹا ہے چھٹا گھنٹہ التجا کا گھنٹہ ہے ساتوں گھنٹہ شکر گزاری کا گھنٹہ ہے آٹھوں گھنٹہ ہمد کا گھنٹہ ہے نامہ گھنٹہ خود غرضی سے انکار کرنے کا اور غرو خوص کرنے کا گھنٹہ ہے دسوں گھنٹہ سننے کا ہے جساں سے مقدس یہ سایاں کہتا ہے وہ ہر صبح مجھے جگاتا ہے میجھے میرا کان لگاتا ہے اس نے مجھے شگردوں سے زبان بخشی ہے تاکہ میں کیا کروں سنوں اور گیاروہ گھنٹہ اس کی تعریف کرنے کا سارا دن گزر گیا خداوند تیری تعریف ہو کہ تُو نے مجھے سنبھالا ہے باروہ گھنٹہ بھی تعریف کا گھنٹہ ہے اور ضرور ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں سو میرے اسی سے انتظار کرنا یعنی سپردگی کا عمل ہے صبح اٹھتے ہی میں اپنے آپ کو کیا کروں خداوند اپنے خدا کے حضور کیا کر دوں سپرد کر دوں دوسرا گھنٹہ کیا تھا اقرار کرنا اس بات کا عمل ہے کہ اپنے گنے گار ہونے کا اقرار کرنا اور اس کے فضل کا اقرار کرنا کہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے اور تیرے فضل کے وسیلہ سے میرے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس بدن کی قربانی کو جو روزہ کی صورت میں تیرے حضور کی گئی ہے تو اسے قبول کر لے آمین لیکن اگر ایسا ہم نہیں کرتے حوالہ جاتی دعا کے اندر ہم خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے ہم خدا کے کلام پر غور نہیں کرتے تو کیا یہ روزہ ہوا جب ہی گھنٹے تھے روزے تھی منو آج تک سمجھ نہیں آئی اس کے بعد بہت سے سوال اٹھیں گے اور میرے سے ضرور رابطہ کیجئے گا میں جواب دوں گا بھارہ گھنٹ چھ گھنٹے جو آپ رات کو سوتے ہیں اس میں اٹھ کے دعا کیے گبھی اس میں تو بھوک بھی نہیں لگتی فاکہ کشی اپنے جذبات پر کابو نفس کشی اقرار یہ تو چھ گھنٹوں میں ہوتا ہے تو روزہ چھ گھنٹے ہوتا ہے کیوں جی میرے ذہن میں یہ سوال ابرتا رہتا ہے عام حالات میں بھی آپ سوتے ہیں روزے میں بھی وہی کرتے ہیں تو پھر روزے کی حالت اور عام حالات میں کو فرق نظر آیا تو پھر روزہ کس چیز کا ہوا روزہ تو یہ ہے کہ رات کے پہروں میں اٹھا جائے اور خدا مند کے حضور جھکا جائے میرے عزیزو روزہ یہ ہے بدن کی قربانی اپنے بدن کو خدا کے حضور قربان کر دینا لیکن نئی عید نامہ کی تعلیم کو تھوڑی سی مختلف سی لگتی ہے نئی عید نامہ میں جب ہم جاتے ہیں نامے باپ کی مطی نامہ باپ اور اس کی چود میں سے ستر میں آیت میں لوگ آ کر سوال کرتے ہیں تیرے شگیرد روزہ نہیں رکھتے جبکہ فقی اور فریسی اور یحنہ کے شگیرد روزہ رکھتے ہیں تمسیح اس نے کہا ہے نہیں روزہ رکھنگے جب تک دولہ براتیوں کے ساتھ ہے براتی روزہ اور یہ ایک بڑی مزے کی کہانی ہے براتی دولہ اور دولے کے ساتھ ایک چھوٹا دولہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اسے سڑبالا اور دی بھونپا راکھ رکھا ہو بھی دولے ونگ ہی ہوتا ہے جتنی عزت دولے کو مل رہی ہوتی ہے جدر دولہ بیارتا ہے سڑبالا بھی ہوتے ہی ہوتا ہے لیکن دولن صرف دولے نہیں لاب دیئے اور جب نکاش کرو جاندے تھے سڑبالا بھی پہنچے نہیں کپڑے بھی پاہنے کے نہیں آئے گئے تھے ایسے ہی ہے نا کہتے ہیں جب تک براتی دولے کے ساتھ ہیں ان کی عزت اینے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اتنی قدروں قیمت کے لائک ہیں لیکن جب دولا ان سے تو یہ کیا کریں گے بھائی کیا کریں گے کون کہہ رہا ہے تو یہ کیا ہوا تم جب میں تم سے جدہ ہوں گا تم کیا کرو گے اور یہ روحانی بات نہیں ہو رہی یہ بدنی بات ہو رہی ہے یسو بدن میں ان کے پاس ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے وہ کہتے ہیں یسو تے آج بھی سا دینالی ہے نا جی یسو تو ہمیں نہیں چھوڑتا وہ تو آج بھی ہمارے ساتھ ہی ہے تو ہمیں روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے اس لئے میں نے یہ لفظ استعمال کیا یہ بدنی بات ہو رہی ہے کہ جب تک بدن میں میں ان کے ساتھ ہوں انہیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب میں بدنی طور پر ان سے جدہ ہو جاؤں گا تو یہ روزہ رکھیں گے ابھی آپ کے ذن میں ایک سوال اپر رہا ہوگا اس بات کو آگے لے جانے سے پہلے یسو نے بھی چالیس دن کا روزہ رکھا گوڈ ذرا اچھی جی آنکھو یسو نے چالیس دن کا نہیں جی اچھی ساری آنکھ نہیں ہے جی یسو نے چالیس دن کا روزہ رکھا جی رکھا اس کے بعد اور کس نے چالیس دن کا روزہ رکھا بائبل ثابت کرتی ہے تو میں بھی ٹوڑ جانا تکیو روزہ ہو جائے گا لکھا لفظ روزہ کی دیفنیشن کیا ہے جو میں نے بتائی وہ نہیں جو ہے بھوکھا رہنا روزہ یہ ہے آپ کے پاس کھانے پینے کو ہو لیکن آپ کھاتے نہیں تو کیا ہے آپ کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے اور آپ نے نہیں کھایا تو یہ کیا ہوگا یس بہت دو چار منٹ اور لنگا اور کام اینڈ تے ہو لیکن ہے بڑی سمجھالا آپ کے پاس کھانے پینے کو ہے فریج پری پہ ہیے کھانے دا تو کیا ہوا آپ کے پاس کھانے پینے کو کچھ ہی نہیں ہے ساڑے کارتے جی کیونکہ کھانے پینے موسیٰ جب اوپر گیا پانڈل آگے گیا روٹیاں دی تو پھر ہم سے کیا کہہ سکتے ہیں یہ سو جب جنگل میں تھا کھانے پینے کو اس کے پاس کچھ تھا تو کیا کہہ سکتے ہیں تو روزہ نہیں کہہ سکتے چالیس دن کا روزہ نہیں کہہ سکتے لیکن ایک اور بھی بات موسیٰ کو روزہ رکھنے کی ضرورت کیا تھی اگر وہ روزہ تھا تو تو کیا خدا سے ملنے کے لیے روزہ ضروری ہے تو اسے تو کھانے پینے کی حاجت ہے ہی نہیں ہے کیونکہ کلام یہ ثابت کرتا ہے آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے موں سے نکلتی ہے تو وہ تو خدا کے احکام لینے کے لیے وہ خدا سے بات چیت کرنے کے لیے خدا کے حضور میں ہے اسے تو بھوک لگے گی نہیں اور کیا جب ہم خدا کی باتشاہی میں جائیں گے تو وہاں کھانا ہوگا کیا وہاں پر ہم کھائیں گے اے انہا لگال نہ کرو اپنے آلی کرو وہ تو جنت مزے آلی ہے ساڑھی جنت خدا دی حضوری ہے پامی آج جا جو دی حضوری چاہتے پامی ہوتا جا مانگے تو کیا کیا اس نے وہاں پر کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوگی کیونکہ ہر سمت اس کا ظہور ہوگا اس کا نور ہوگا اور ہم اس کی تعریف کریں گے میں نے بتایا کہ بدن کا کفارہ ہے گناہوں کا اقرار ہے یسو گنے گار تھا اس کو بدن کا کفارہ دینے کی ضرورت تھی اس کے بدن کے اندر گناہ تھا اس نے علانیہ کہا تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے کیونکہ بدن کے اندر اگر کوئی ہستی اس دنیا کے اندر آئی کہ جس کے بدن نے گناہ نہیں کیا تو وہ میرا اور آپ کا مننجی ہے جو علانیہ دور پر اس بات کو کہتا ہے تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے تو جس کی زندگی کے اندر گناہ نہیں جس کے بدن نے گناہ نہیں کیا وہ گناہوں کا اقرار کیوں کرے وہ روزہ کیوں رکھے اسے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑی یسو نے روزہ نہیں رکھا ریاضت تھی واقع تھا کیونکہ وہ خدا سے مسلسل بات کر رہا تھا وہ اس بات کی تیاری کر رہا تھا اس پیالے کو پینے کی تیاری کر رہا تھا اس کفارے کا جو اس گناہ گار بدن کے لیے دیے جانا تھا اس کی تیاری کر رہا تھا اس نے روزہ نہیں رکھا وہ روزہ نہیں ہے اور کلام ثابت نہیں کرتا ہاں اگر اسے روزہ کہا جاتا ہے تو وہ تصور اس لیے کیا جاتا ہے اس بات کو مقدس موسیٰ کے چالیس دنوں کو مسیح یسیو کے چالیس دنوں کو روزہ اس لیے تصور کیا جاتا ہے کیونکہ وہ دکھ کی حالت میں ہے کہ بھوک میں بدن کو دکھ دینا ہے اس لیے ہم اسے یا خدا کی قربت کے لیے ایک نظریہ جو بنا ہوا تھا کہ فریاد چھتی سنی جان دیئے تو وہ تو خدا مجسم ہے اس لیے اس کا روزہ نہیں تھا مسیح یسو نے بدن کے اندر جو جھنگ لڑی جو فاقہ کشکی وہ روزہ نہیں ہے لیکن تعلیم کیا تھی تم کیا رکھو گے روزہ رکھو گے ہمارے گناہوں کا کفارہ کہاں پر ہوا گناہوں کا کفارہ تو ہو گیا تو پھر بھائی کی بات ٹھیک ہے کہ روزہ اختیاری ہو گیا کیونکہ گناہوں کا کفارہ تو ہو گیا لیکن کیا آج ہم اس بدن میں گناہ نہیں کرتے پھر یہ سوائے گا تو بدن تو کیا کر رہا ہے تو پھر کفارہ کیا کرے گا دے گا نا جب بدن گناہ کر رہا ہے تو بدن کفارہ تو کس صورت میں دے گا روزہ کی صورت میں دے گا اور دعا کے ساتھ دے گا کہ وہ روزہ میں ٹھہرے گا اور خدا کے حضور دعا کرے گا اور جب وہ دعا میں ٹھہرے گا جب وہ روزہ رکھے گا تو اس کے گناہ مواف ہوں گے کیونکہ روزہ ایک اقرار ہے آخری چند باتیں اور اس کے بعد پھر ہم دعا کی طرف بڑھیں گے سو میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جب دھولہ بھرادیوں کے ساتھ تھا جب وہ بدن میں ہمارے ساتھ تھا تب ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ ہم روزہ رکھتے لیکن اب جب وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو اب ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے بدن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور ان گناہوں کا کفارہ ہم روزہ کی صورت میں ادا کرتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے اختیاری جو بات کی جاتی ہے اختیاری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ انہی اسی مہینے میں رکھا جائے لیکن اگر مقدسین نے مقرر کیا ہے تو یہ ایک خوش آئین بات ہے کہ قوم مل کر روزہ رکھے کیا کریں قوم مل کر روزہ رکھے اور کلام میں جہاں جہاں بھی مشترکہ اجتماعی اور قوم کے روزے کی بات آئی ہے وہاں پر بحالی نظر آئی ہے آج اگر آپ خاندانی طور پر روزہ رکھتے ہیں آج اگر آپ اجتماعی طور پر روزہ رکھتے ہیں آج اگر آپ قومی طور پر روزہ رکھتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے ایک بڑی بھلائی ہے اور اس بھلائی کے لیے ضرور ہے کہ جب مقدسین نے اس مہینے میں ٹھرایا ہے تو ہم روزہ رکھیں اور کالے کپڑے آلا نہیں گوشت نہ کھانا آلا نہیں کیونکہ روزہ خوشی کی اور نجات کی علامت بھی ہے کیا ہے روزہ خوشی اور نجات کی علامت ہے روزہ ہمیں خوشی دیتا ہے افسردگی نہیں دیتا جب تم روزہ رکھو مسیح کی تعلیم تو کیا کروں مہینے وہ بندہ بیمار اور بیمار اور ایلاغر ہوئے افسردہ وہ بھی مہینے دل کر دا وہ بھی وہ بھی بھی وہ دن چھے بھی مہینے آلکہ آج کل لیکنو ٹرینڈ آگیا ہے آگیا ہے ہم بولے ایک بیوٹی بیوٹی شن لیکن ایک نو ٹرینڈ کی چوتھے تھے بڑی نہیں بچاندی ہوں دی یہ دولا کی تو آگیا ہے چلیں خیر یہ کسی جس کی علامت ہے خوشی کی روزہ خوشی کی علامت ہے اور آج میں نے دیکھا میں اپنے ہی بتاتا ہوں روزہ میرا وزن وادی جانتا ہے میرا اپنا وزن بڑھ جاتا ہے روزوں میں کیوں نہیں خوشی کہتے ہیں ایک خان پین بڑھا ہوں روزہ رکھ لیا اور بعد میں پکوڑے سموسے فروٹس پامے پورا سال نہ کھو اتن سال تھے میرے دے پر جکھا لیے دینا تو ڈائیٹ اچھی ہے تو ویٹ تو بڑھے گا تو پھر اسے افسردگی کیوں کہتے ہیں پھر اسے دکھ دینا کیوں کہتے ہیں یہ تو خوشی کی بات ہے دکھ آپ کی زندگی کے اندر گناہ پیدا کرتا ہے گناہ کے وسیلہ سے آپ کی زندگی میں دکھ آتا ہے اگر میری زندگی میں گناہ نہیں تو پھر دکھ نہیں پھر تو ہر سمت خوشیاں ہی خوشیاں ہیں پھر تو میں ترقی کی راہ پر کامزن ہوں اور جب میں خدا کی قربت میں ہوں تو خوش ہوں اور روزہ گناہوں کے اقرار کے بعد امسال کی کتاب اس کے اٹھائیس میں باب کے اندر لکھا ہے جو کوئی اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے پوری آیت جو کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا اور جو ان کا اقرار کر کے انہیں ترق کرتا ہے اس پر کیا ہوگی تو روزے میں میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے انہیں ترق کیا لیکن ادھر ایک ٹرنڈ بڑا عجیب سا ہے روزہ تے کج نہیں روزہ تو پھر کچھ نہیں اور جب کھل گیا تے پھر جیڑا نہیں وہ بھی کو جا میں گالی نہیں دوں گا یار تنگ نہ کر میرا روزہ ہے پھٹی نہیں روزہ ہے کوئی بھدی بدکاری روزہ اور نوجوان بھائی بھی اس میں شامل ہیں اور جتو کھول گیا تو پھر یہ نہیں کو کھول کہ کوئی بانے بھی نہیں ساکتا پھر تاسی پوتے کھول جانے ہیں یہ روزہ نہیں ہے یہ ریاضت نہیں ہے یہ کفارہ نہیں ہے روزہ آپ کو عبدی زندگی کے لیے اور خدا کے ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار کرتا ہے جو اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ترک کرتا ہے اس پر کیا ہوتی ہے تو پھر روزہ دکھ کی علامت ہوا یا خوشی کی علامت ہوا میں سمجھتا ہوں روزہ نجات کی علامت ہے یہ چار پانچ پوائنٹ ہیں یہ نوٹ کریں بس ان کی تفصیل بیان نہیں کروں گا نمبر ایک روح کے وسیلہ جسم کی خواہشات پر غلبہ پانے کے لیے روزہ رکھیں آپ کے روزے کے مقاصد بتانے لگو آخری بات آپ لکھ سکتے ہیں روزے کے مقاصد جڑے اگیت اسینے ہو والے نہیں گڑی گڑی آلے نہیں پہلا مقصد کیا ہے روح کے وسیلہ سے جسم کی خواہشوں پر غلبہ پانے کے لیے کیا کیا جائے روزہ رکھیں اس کے لیے کر حوالہ نوٹ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں پہلا یہ ہونا اس کا دوسرا باپ اور پندر بھی آئیت دوسرا مقصد ایسے ارادے اور منصوبوں کی تکمیل کے لیے روزہ رکھیں جو خدا کی خشنودی حاصل کرنے کے لیے ہیں جیسے امال کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں جب ساؤل کو اور برنباس کو جب بھیجا گیا تو ان کے لیے روزہ رکھ کر دعا کی گئی ان کے لیے روزہ رکھ کر دعا کی گئی روحانی منصوبے جو بنائے جاتے ہیں جو مسیحت کی تکمیل کے لیے یا اس کے پھلاو کے لیے ہوں ان کے لیے روزہ رکھیں نمبر تین کسی بھی آنے والے غزب سے بچنے کے لیے روزہ رکھیں کسی بھی آنے والے غزب سے بچنے کے لیے روزہ رکھیں جیسے نینوہ کے لوگوں نے کیا ان کا مقصد کیا تھا کس بات سے میں یہ سمجھتا ہوں جب میں اس آیت کو پڑھ رہا تھا تو یونہ نبی کے جب کتاب کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو نینوہ کے لوگوں نے روزہ اس لیے رکھا کہ عزابِ الٰہی سے بچ جائیں کس سے بچ جائیں وہ عزاب کس کا تھا خدا کی طرف سے تھا عزابِ الٰہی سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا تو عزابِ الٰہی سے ہمیں کونسی چیز بچاتی ہے ہمارے اوپر عزابِ الٰہی کا بات ہے یس ڈیفینیٹ جب میں گناہ کرتا ہوں خدا کے احکام کو توڑتا ہوں تو میرے اوپر عزابِ الٰہی آتا ہے اور اس عزابِ الٰہی سے بچنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے روزہ رکھنا چاہیے نمبر چار گناہوں کی معافی اور بہالی کے لیے کس کے لیے روزہ رکھنا چاہیے گناہوں کی معافی اور بہالی کے لیے روزہ رکھیں نمبر پانچ گناہوں کی معافی اور فتح کے لیے روزہ رکھیں جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ مجھ سے ہو نہیں پاتی اور جس بدی کو نہیں سوچتا وہ مجھ سے اس بات کو اس پر فتح پانے کے لیے پس نیکی کے ذریعے بدی پر غالبہ تو نیکی یہ ہے کہ میں اپنے بدن کا کفارہ دوں خدا کے حکم کو مانوں روزہ رکھوں اور بدی کے اوپر غالبہ ہوں چھٹی بات روحانی جسمانی معاشی معاشرتی آزادی کے لیے روزہ رکھا جائے کس کے لیے روزہ رکھا جائے روحانی جسمانی معاشی اور معاشرتی آزادی کے لیے یہ معاشرتی آزادی یہ نہیں ہے جی ہو جو مرضی کپڑے پا کے پھرتے رہو اور یہ معاشرتی آزادی یہ بھی نہیں ہے کہ میں قانون کو توڑ دوں میں آزادہ یہ معاشرتی آزادی یہ ہے وہ پبندیاں تو زدوا نہیں کر سکتے لیکن میں دعا کروں گا اور مجھے رلکس تقویت دے گا میں رضا میں پھیرتا ہوں کیا وہ خدا جب بادشاہ کے پاس تھی ایسٹر وہ دعا کر سکتی تھی ازادی کے ساتھ اسے معاشرتی ازادی تھی کیا یہودیوں کو معاشرتی ازادی تھی وہ تو قتل ہونے والے تھے لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس معاشرتی ازادی کے لیے کہ ہم کھل کر اپنے خدا کے نام کو جلال دے سکیں انہوں نے کیا کیا رضا رکھا آخری بات اپنے اور اپنی نسل کی بقا کے لیے یہ بات مجھے بڑی بساندہ آتی ہے اپنی اور اپنی نسل کی بقا کے لیے روزہ رکھیں یہ تھے نسل و دانہ سے روزہ رکھے جان دینا اولاد نہیں ہوندی روزہ رکھنا شروع کر دیو جدو ہو جائے تی پھر انہوں چھڑ دیو کن کے لیے اپنی نسل کی بقا کے لیے روزہ رکھا جائے ہماری بیماری سے بچنے کیلئے کس کے لیے بیماری سے بچنے کیلئے روزہ رکھا جائے اور وہ روزہ کیسا ہے جو بیماری سے بچنے کیلئے روزہ ہے مقدس دعوت کا بیٹا بیمار ہو گیا اور اس کو بچانے کیلئے اس نے کیا کیا روزہ رکھا کے وہ بچ جائے لیکن اگر میرے اندر گناہ ہے تو خدا میری نہیں سنتا جب اس نے اپنے گناہوں کو ختم کر دیا تو پھر اس کا گناہ بھی معافہ اور نسل بچی تو آئیں آج ہم سب مل کر اس بات کا اہد کریں کہ روزہ ہم پر فرض ہے ہمیں روزہ رکھنا ہے اور ہمیں کلیسیہ کی بقا کے لیے نسل کی بقا کے لیے مسیط کے لیے روحانی تقویت کے لیے اور ابلیس کی چالوں پر غلبہ پانے کے لیے روزہ